موسیقی ناظرین اگرامرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں کچھ اہم ترین خبروں پر تفسرہ کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایران اور امریکہ کی اس وقت کشیدگی کو دیکھ کر کے عالمی صورتحال جو بنی ہوئی ہے کس طرح سے جو ہے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عالمی سطح پر بڑے بڑے ممالک کے لوگ کس انداز میں اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے ان کا ردیعمل کیا ہے کیا ہو سکتا ہے اندازہ کر کے اس پر تفسرہ کروں گا اس کے علاوہ آپ لوگ کے سامنے ہندوستانی تیاروں کو بھی ایرانی ہوائی حدوث سے بچنے کی جو ہے ہدایت کی گئی ہے ہندوستانی حکومت کی جانب سے اور ادھر بی جی پی جنرل سیکریٹری کیلاش وی جی ورگیا نے ان دور کے ایک افسر کو کس طرح دھمکایا ہے کہ پورے شہر کو آگ لگا دیں گے اس کی ویڈیو آپ کو سنائیں گے ادھر مغربی بنگال کے ایک شہر میں فرقہ وارانہ فسادات پھیلنے کی خبریں آ رہی ہیں اس کی بھی کچھ تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور رام مندر تعمیر کیلئے کس طرح سے وزارت داخلہ نے ایودیا ڈیس نامی ایک ڈیس تیار کیا ہے اس کو بھی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرے گی اس سے پہلے ناظرین آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں اپنے ویڈیوز کی لنکس کو دوستو تک پہنچائیں ہماری ویلی ملین سبسکرائبرز کے مشن میں شامل ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ سبسکرائبر بنانے کی فکر کریں بہر قیف ناظرین آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کس طرح سے پورے عالم میں مختلف ممالک نے کمانڈر قاسم سلیمانی کی حلاقت پر تشویش کا اظہار کیا ہے جمعہ کو عراق میں ہونے والے امریکی حملے میں ایران کے مرکزی کمانڈر قاسم سلیمانی کے حلاقت کے بعد دنیا بھر سے آنے والے ردیعمل میں گہری تشویش کا جہاں اظہار ہے بہت سارے خشات بھی بتائے گئے ہیں سامنے لائے گئے ہیں عالمی رہنماوں کے جانب سے فرقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی جارہی ہے یعنی سبر کرنے کی بھی اپیل کی جارہی ہے امریکی حکمران جماعت ریپبلیکن پارٹی کے ارکان نے صدر ڈونالڈ ٹرم کی اس اقدام کی حمایت کرتے ہوئے ان کی تعریف کی ہے لیکن باقی افراد کی جانب سے تنبیح کی جا رہی ہے کہ اقدام خطے میں جاری کشیدہ صورتحال میں مزید اضافے کا باعث بن سکتا ہے خبر اصائے دارے یہ ایف پی کے مطابق عالمی رہنماوں کی جانب سے جو رد عمل دیا گیا وہ کچھ یوں ہے امریکی ایوانی نمائندگان کی ریپبلیکن رکن کیون میکار تھی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اپنے عزم اور طاقت کی اظہار کے طور پر ہم نے ان کے سربراہ کو نشانہ بنایا ہے جو امریکی خودمختار علاقے پر حملہ آور تھے صدر ٹرم کے قریبی ساتھی لینزی گریم نے ٹیوٹر پر لکھا واہ امریکیوں کو قتل کرنے اور زخمی کرنے کی قیمت ایک لخت بہت بڑھ چکی ہے ادھر ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلقنے والے امریکی ایوانی نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سلیمانی کی ہلاکت تشدد کی لہر میں قطرناک اضافے کا باعث بنے گی امریکہ اور پوری دنیا کشیدگی کی ناقابل واپسی سطح تک جانے کا متحمل نہیں ہو سکتے دوسری جانب روسی خبر رسائے ایجنسیا ریانو وستی اور تاس کے مطابق روسی وزاعت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ سلیمانی کے ہلاکت ایک پر قطر اقدام ہے جس سے خطے میں کشید کی مزید بڑھ جائے گی سلیمانی ایران کے مفادات کی حفاظت کرتے تھے ہم ایرانی قوم سے دلی تعذیت کرتے ہیں یہ روس کی تعذیت تھی ایران کو امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے باروت کے ڈھیر کو ماچیس کی تلی دکھا دی ہے ایران اس کا جواب دے گا ہم مشرق وستہ میں ایک اور بڑھتے تنازع کے دہانے پر ہیں چین کی اوزاعت خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ چین عالمی تعلقات میں طاقت کی استعمال کی مخالفت کرتا ہے ہم متعلقہ اطراف پر زور دیتے ہیں کہ خاص طور پر امریکہ پر کیوں تحمل کا مظاہرہ کرے تاکہ مزید کشیدگی سے بچا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ عراق کے علاقائی سالمیت آزادی اور خودمختاری کا حترام کیا جانا چاہیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا مستقل رکن چین ایران سے تیل خریدنے والے بڑے خریداروں میں شامل ہیں عراق کے نگران وزیر آزم آدل مہدی کے مطابق امریکی حملے جس میں ایک عراقی کمانڈر کو بھی نشانہ بنایا گیا ایک جارحیت تھی جو کہ ایک تباہ کن جنگ چھننے کی وجہ بن سکتا ہے ان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حملے میں عراق کے فوجی کمانڈر کے حلاکت جو کہ سرکاری عہدے پر فائز تھے عراق ریاست عراق عراقی حکومت اور عوام کے اقلاف جاریت ہے عبد المہدی کے مطابق حملہ عراقی سرزمین پر امریکی فوج کی موجودگی کی شرائط کی خلاف ورزی ہے ایران کے رہبر ریالہ آیت اللہ علیہ خامنائی نے ٹوٹر پر لکھا کہ شہادت ان کی لازوال خدمات کا انام ہے ان کے جانے کے بعد خدا کی مرضی سے ان کا کام جاری رہے گا لیکن گوشتارات ان کے اور باقش شہدہ کے خون سے ہاتھ رنگنے والے مجرموں سے سخت انتقام لیا جائے گا انہوں نے ایران میں تین روزہ قومی سوک کا اعلان بھی کیا ہے خامنائی نے قاسم سلیمانی کو مضاحمت کا بین الاقوامی چہرہ قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ سلیمانی کو دنیا کے سب سے بڑے ظالم نے قتل کیا ہے اور وہ تمام لوگ جو مضاحمت کے حمایت کرتے ہیں وہ ان کا انتقام لیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پیارے اور مخلص جنرل کی کمی یقینی طور پر مشکل ہے لیکن ان کو یہ جنگ کو جاری رکھنا اور آخری جیت حاصل کرنا ان کے قاتلوں اور مجرموں کے لئے مزید زیادہ مشکل ہوگی فرانس کے عمور برائے یورپ کے وزیر ایمیلی دی مونچارٹر نے فرنچ روڈیا کو بتایا کہ فرانسی سے صد ایمیلی میکنون خطے میں موجود ممالک سے اس سلسلے میں مشاورت کریں گے ان کا کہنا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی کاروائیوں کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ استحقام اور کشیدگی میں کمیل آئی جائے شامی حکومت نے امریکہ پر قطعے میں تنازوں کو حوادین کا الزام آئیت کیا ہے شامی سرکاری خبر رساہ ایجنسی سنا کے مطابق شامی اوزاد خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ شام کو یقین ایک امریکہ کی بزدلانہ جاریت شہید رہنماؤں کے راستے پر چلنے مضاحمت کے عظم کو مضبوط کرے گی مظاہرین میں اسے ایک فرد کا کہنا تھا کہ خدا کا انتقام ہے ان لوگوں کے خون کے بدلے جو قتل ہو چکے ہیں عراق میں ہونے والی مظاہروں میں ایرانی حمایت آف تھا سیکٹی فورسس نے چار سو ساٹھ لوگوں کو ہلا کر دیا تھا بہر کا ناظرین علی سیستانی جو اس وقت عراق کے سب سے بڑے شیعہ رہنماؤں آیت اللہ علی سیستانی مانے جاتے ہیں جو بڑے رہنماؤں انہوں نے قاسم سلیمانی کے ہلاکت کے بعد تمام فریقین سے تحمل کے مظاہرے کا مطالبہ کیا ہے ان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گئے کہ گوشتارات بغداد ہواہ اڈے کے قریب ہونے والا حملہ عراق کی سالمیت کے خلاف ورزی ہے بھائی قیف ناظرین اس وقت جس طرح کہا گیا ہے کہ جو امریکہ نے بارود کے ڈھیر پر ماچس کی تلی کا جو ہے اشارہ دے دیا ہے اب الگاتار ٹویٹر پر جو ہے الگ الگ تفسر آ رہے ہیں یہ تفسر وہ تھے جو ابھی حالیہ ابھی تک پہنچے تھے اب انشاءاللہ ہم آگے بھی آگے کیا ہوگا اور کس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس سے آپ کو باخبر کرتے رہیں گے یہ تھی جو ایک اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں جو سب سے زیادہ بحث پر ہے وہ خبر اس وقت ایران اور امریکہ ہے اور الگ الگ خشات اور امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں تیل اور اس کی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے ڈالر کی قیمت میں کمی آتی جا رہی ہے ایک قسم سے جو ہے پورے اس کا جو مار ہوئے جیسی جنرل سلیمانی کا جو حلاقت کی جو قبر ہو گئی کہ یہ واقعی ٹرمپ کے اشارے پر واہ ہے تو پورے عالم میں اس وقت ایک قسم کی عجیب تشویش کی لہر تاریخ ہوئی ہے ٹیٹر پر تھرڈ ورل وار کا ٹرینڈ چل رہا ہے یعنی کہ یوں سمجھئے کہ جو ہے اے دو تین دن جو ہے اس وقت ایران اور امریکہ کے بڑے فیصلہ کن ہو سکتے ہیں اور جو جس قسم کے فیصلے ہوں گے وہ بہت ہی خطرناک نتائج کے حامل ہوں گے بہر کے ناظرین اسی طرح ہندوستانی تیاروں کو بھی اس وقت ایرانی ہوائی حدوث سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے ہندوستانی انتظامیہ کی طرف سے تاکہ کسی بھی طرح کی جو ہے کوئی بھی نقصان نہ ہو خام تل کے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق اس دوران ہندوستان نے اپنے ہوائی کمپنیوں کو کہا ہے کہ ایرانی ہوائی حدوث سے پرہیز کرے اور اس کے استعمال سے بچے ذرائع کے مطابق انڈین ایر لائنز کو حکام جاری کیے گئے کہ وہ امریکہ ایران کشیدگی کی دوران ہتیاد بڑھتے اور ایرانی ایر سپیس سے بچنے کی کوشش کی جائے بہر کیف ہندوستانی معیشت میں خام تل کا اہم کردار رہا ہے اور اس کی قیمتوں میں اضافہ کا سیدھا اثر اس وقت ملک کی معیشت پر پڑھنے والا ہے کیونکہ جو ہے اگر ایران سے جو ہے سب سے زیادہ ہندوستان جو ہے خام تل بھی لیتا ہے بہر کیف ایران کے ساتھ جڑے ہونے والے تمام مفادات پر چونکہ اثر ہوگا تو ظاہر سے بات ہے کہ ایران سے خریدنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جس میں چینہ بھی ہے ایشہ کے اکثر ممالک ہیں ان کے معاشی حالات پر اس وقت اثر پڑھ سکتے ہیں دوسری جانب ناظرین آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہندوستانی حالات کی طرح سے گزر رہے ہیں روزانہ جو ہے الگ الگ دیٹر الگ الگ تنظیمیں اور متحدہ تنظیموں کے جانب سے یہ نارسی اور ان پی آر اور سی اے اے کے خلاف لگاتار احتجاجات جاری ہیں تو وہیں بی جے پی کے لیڈران کی اپنی جو ہے کج فہمی بھی سامنے آ رہی ہے ان کی گنڈا گردی بھی سامنے آ رہی ہے بی جے پی جنرل سیکریٹری کیلاش ویجے ورگیا نے مدیہ پردیش کی اندور کو آگ کے حوالے کرنے کی دھمکی دی ہے دراصل بی جے پی لیڈر اندور کی ڈیجنل کمیشنر آکاش تیر پارٹی سے ملنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے منع کر دیا اس انکار کے بعد کیلاش ویجے ورگیا کافی ناراض ہوئے اور اندور کو آگ کے حوالے کرنے کی دھمکی دے رہی ہے آپ کس طرح سے وہ دھمکی دے رہے ہیں اس کا جو ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسی طرح عام آدم پارٹی کے رہنمہ عربین کیجریوان نے بھی سی اے کو لے کر ایک بڑا بیان لیا ہے انہوں نے کہا کہ شہرت قانون کا بائیکارٹ کرنی کرنی کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے ہندو اور مسلمان دونوں پر اثر پڑے گا انہوں نے اپنے ایک بیان میں بھی کہا کہ شہرت ترمی میں قانون کا اثر ہندو اور مسلمان دونوں مذہب کے لوگوں پر ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ سبھی لوگ مل کر اس قانون کا بائیکارٹ کریں اور یہ لوگ پہلے سے ہی عام آدم پارٹی اس شہرت ترمی بل کے خلاف بول رہی ہے پہلا موقع ہے کہ جو ہے کانفرنس میں انہوں نے کھل کر کے یہ صاف طرح کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس کا اثر ہندو اور مسلمانوں دونوں پر پڑھنے والا ہے بیک ایف ناظرین ادھر مغربی بنگال سے ایک علاقے میں معاملی سی بات کو لے کر کے فرقہ وارانہ یعنی دو فرقوں کے درمیان تشدد ہونے کی خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ شمالی تئیس پرگنا دتہ پوکھر علاقے میں دو دن قبل ہوئے دو فرقے کے درمیان تشدد کے بعد آج حالات کنٹرول میں ہیں بتایا جائے تاہم ماحول کشیدہ بنے ہوئے ہیں پولیس کے مطابق صرف ایک دکاندار کی موت ہوئے ہیں جبکہ مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ بجرندل کے کارکنان کے حملے میں مزید دو افراد کی موت ہو گئی ہے تاہم پولیس نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے پولیس انتظامیہ نے کل بیان جاری کرتے میں کہا تھا کہ ایک دکاندار کی غیر فطری موت کے بعد ماحول کشیدہ ہو گئے تھے مگر دتا پوکھر ہی پنچائت میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور انٹرنیٹ سرویس بھی بند ہے انٹرنیٹ سرویس آمڈانگا اور دیکنگا کے علاقے میں بھی بند ہے خیال رہے کہ ہاتھ کولا علاقے میں واقع کلب میں ایک مقامی دکاندار کی لاش مشتبہ حالت میں برامد ہونے کے بعد ماحول کشیدہ ہو گئے تھے زلہ ایس پی نے بتایا کہ اس معاملے میں بارہ افراد کو گریفتار بھی کیا گیا ہے مقامی لوگوں نے بتایا کہ کلب انتظامیہ نے ایک میلے کا انعقاد کیا تھا جس میں قریب کی بستی قاسمپور کے رہنے والوں نے دکان لگائی تھی منگل کو دکاندار اور خاتون خریدار کے درمیان تقرار کے بعد کلب کے ممبران نے دکاندار کی جم کر پٹائے کی بعد میں کلب کے ہی ایک کمرے میں پنکے سے لٹکیوی دکاندار کی لاش برامد ہوئی جس سے محسوس کیا گیا کہ جس کو قتل کر کے لٹکایا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ لاش برامد ہونے کے بعد دکاندار کے قریبی لوگوں نے ہاتھ گولہ ایرادتوں میں توڑ پھوڑ اور کئی دکانوں کو نقصان پہنچایا اس کے بعد کلب کے ممبران کی گریفتاری کی مطالبے کو لے کر گرچے سر روڈ کا گھیراو بھی کیا گیا ہاتھ گولہ کے ایک مقام باشین نے بتایا کہ بجرنگدل کے لوگوں نے علاقے میں بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ کی ہے اور کئی گھروں کو آگ بھی لگا دی ہے بجرنگدل اور ہندوطوہ تنظیموں کی یہ دادا گری گنڈا گرد ہر علاقوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے زلا پولیس نے بتایا کہ اس پورے علاقے میں بڑی تعداد میں پولیس حل کا تائنات کر دیا گئے ہیں دو دن قبل پولیس کو بھیر کو کنٹرول کرنے کے لئے لاتی چارج بھی کرنی پڑی تھی پولیس انتظامیہ کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ حالات اب کنٹرول میں ہیں انٹرنیٹ سرویس کو ابھی بحال نہیں کیا گیا ہے دتہ پوکھر آم ڈانگا اور دے گنگا میں انٹرنیٹ سرویس ابھی بھی بند ہے پورے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہیں پورے قبر سے یہ صاف طور پر نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ بجرنگدل کی گندوں نے اس فرقاوانا فسادات کو ہوا دیا تھا اور ایک معاملی سی بات کو لے کر کے قاسمپور سے تعلقنے والے ایک شخص کو جو ہے مار کر کے کلب میں لٹکا دیا تھا یہ مقام لوگوں کا الزام ہے چونکہ وہاں پر انٹرنیٹ کی ساری سرویس بند کر دی گئی تھی وہاں کے خبریں باہر نہیں آئی اب دو دن بعد وہاں کے خبر آ رہی تو یہ ساری تفصیلات نکل کر کے سامنے آ رہی ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں رام مندر تعمیر کے لئے وزات داخلہ میں آیودیا ڈیکس کو بند کر کے تیار ہو گیا ہے آیودیا میں رام مندر کی تعمیر کے لئے تیاریاں زورو پر ہیں اور اب تو اس سلسلے میں مرکزی وزات داخلہ میں بازابتہ ایک آیودیا ڈیکس بھی بنا دی گئی میڈیا ذرائع میں آ رہے ہی خبروں کی مطابق کہ خصوصی آیودیا ڈیکس رام مندر تعمیر سے منسلک معاملوں کو دیکھے گی بتا ہے یہ بھی جا رہا ہے کہ یہی ڈیکس سنی وقت بورڈ کو پانچ اکڑ زمین دینے مندر تعمیر کرنے کے لئے ٹرشٹ کی تشکیل اور اس کے بعد ٹرشٹ کو زمین کا مالکہ ناک منتقل کرنے جیسے امور کو بھی آخر شکل دے گی یہاں قابل غور ہے کہ سپریم کورٹ نے تین مہینے میں ٹرشٹ تشکیل دینے کا حکم صادر کیا تھا اور اب دو مہینے ہونے والے ہیں وزات داخلہ میں جو آیودیا ڈیکس بنائی گئی ہے اس کے ذمہ داری وزارت کے ایک ایڈیشنل سیکریٹری کو دی گئی ہے میڈیا ذرائع میں آ رہے ہی خبروں کی مطابق آیودیا ڈیکس کا کام تین لوگ مشترکہ طور پر دیکھیں گے اور جلد ہی مندر تعمیر کے لئے سرگرمیاں تیز ہو جائیں گی موصلہ اطلاعات کی مطابق آیودیا ڈیکس بنائی جانے سے مطالق وزارت داخلہ نے گوشتہ اکتیس دسمبر کو ایک حکم جاری کیا ہے اس حکم کے مطابق ڈیکس کا کام دیکھنے کے لئے جمہو کشمیر اور لڈاک محکمے کے چیف ایڈیشنل سیکریٹری کے علاوہ جمہو کشمیر اور لڈاک محطمی کی ایڈیشنل سیکریٹری اور قومی اتحاد محکمے کے نائب سیکریٹری کو مقرر کیا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ جمہو کشمیر محکمے کے سربراہ کی شکل میں گیانش کمان نے پانچ اگشکو ریاست کی تقسیم اور دفاع تین سو ستر اور پین تیسی ایک کو ہٹانے میں اہم کردار نبھایا تھا بہرحال وزارت داخلہ کے عذری جاری حکم نامے میں واضح لفظوں میں کہا گیا ہے کہ آیودیا دیکس آیودیا سے متعلق سبھی معاملے اور اس سے منسلق عدالت حکامات کو بھی دیکھے گا بہرحال وزارت ناظرین یہ پہلا معاملہ ہے کہ جو ہے بہت زیادہ ہی اس وقت جو ہے عدالتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو وہ سارا کا سارا ایک عجیب قسم کے عصبیت لیے ایک عذیب الگ الگ قسم کے دیکس اور عذیب عذب قسم کے وحدے اس وقت تصیم کیے جا رہے ہیں جو اس وقت ہندوستان کے حالات ہیں مرکزی حکومت کے آنے کے بعد وہ صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کس رنگ کو جو ہے دال کرتی ہیں اور کس طرح کی جو ہے ان کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں لازم مجھے پرائم ٹیم میں یہاں پر اجازت دے انشاءاللہ پھر آپ سے شامل ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کی تفصیلات کے ساتھ یوننگ پرائم ٹائم میں اور پھر تازہ تیرن خبروں میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی